اسلام علیکم میں مصر فاتیم آج خاص آپ لوگوں کے لئے دیکھیں پنیر کے کٹلیٹ لے کر آئیتنے اچھے اور بہترین بنتے ہیں یہ مزے میں آپ یقین مانی آپ ضرور ٹرائے کریے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسے پی پسند آنے والی ریسے پی ہے اور ایک چیز یہ مزے میں بہت اچھے ہوتے ہیں میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنے کے لئے شیئر کرنے کے لئے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میر ویڈیوز میں آپ جا کے دیکھئے میرے پاس ویج میں بھی کٹلیٹ بنے ہوئے ہیں اور چھکن میں بھی بنے اور کیمے کے بھی میں نے بنایا ہے کیمے کے آپ لوگ دیکھئے فالو کریے اور ہاں پسند آتے تو لائک ضرور کریے بیل ایگنگ ضرور پریس کر لیجئے تاکہ میری ویڈیوز کی نئی سی نوٹفکیشن اب تک آ جائے چلیے اس کا بنانے کا سیمپل تاریخہ بتاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو اسے ٹیسٹ کر کے بتا دوں کہ کتنے بہترین بنے ہیں دیکھیں اس کی سٹ مزے میں نمک مرچ ہر چیز پرفیٹ ہے مزے میں بہت اچھے بنے ہیں ضرور ٹرائے کریے چلی اس کا بنانا شروع کرتے ہیں نمک مرچ ہر چیز بہت اچھی برابر ہیں پانیر کے کٹلیٹ بنانے کے لئے دیکھیں میں نے پانچ چھوٹے میڈیم سے اس کے آلو لیے ہیں اور دو انڈے ہیں اور یہ پانیر ہے ایک کپ فل اور ایک چیز دیکھیں یہ نمک ہے 1 ٹی سپون اور یہ نمک جو ہے میں اس کا جو میں اس کی سٹرفنگ بناؤں گی اس کے لئے یہ نمک ایڈ کر رہے ہوں یہ 1 ٹی سپون ہے اور یہ 1 ٹی سپون ہے اور یہ دیکھیں 1 ٹی سپون آتگرسن کا پیسٹ ہے 4 ٹی سپون ہلتی پوڈر ہے اور یہ دیکھ سکتے 1 ٹی سپون لال میچ پوڈر ہے اور ایک کپ بھرا دھنیا اور پودینہ ہے فریش اور اس میں چھوٹی میڈیم ڈیلی پیاز ہے اور چھوٹا سا میڈیم سیز کا ٹی سپون ہے چھوٹی اس کا بنانا کا طریقہ بتاتے ہیں بہت سیمپل ہے پہلے ہم آلو میں رہا لیں گے نمک زیادہ نہیں ڈالنا ہے بہت ہی تھوڑا ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں کالی میچ پوڈر اور اس میں میں ڈالوں گی ہرہ دھنیا اور پودینہ اسے اچھے سے میں مسل کے ایک سیٹ پہ ڈاک دوں گی اور یہ دیکھیں میں اس میں ملا رہے ہوں دو اڈے اگر آپ اڈوں میں اسے ڈپ کر کے فرائے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے مائدے میں بھی ڈپ کر کے فرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دو اڈے ہیں اس میں بھی میں ڈال دوں گی کالی میچ نمک اس میں بھی میں ڈالنے والی ہوں یہ رہی کالی میچ اور یہ ہے نمک ساتھ میں اس میں بھی میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودین آئٹ کریں اسے بھی میں اچھے سے فیٹ کے رکھ لوں گی ایک سیٹ چلیے اس کے سٹافنگ بنانے کی تیاری کرتے ہیں اس میں جو تیل میں ڈالنے والی ہوں ون ٹی سپون تیل ڈالوں گی اس میں تیل زیادہ نہیں ڈالنا ہے یہ بات کا خاص خیال رکھیں تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پیاس اگر آپ تیل زیادہ ڈال دیئے تو اگر آپ تیل زیادہ ڈال دیئے آلو میں جاؤں سے بھریں گے تو تیل باہر ڈال دیں گا تو اسی لئے تیل بہت کم ڈالتے سے بنانا تیاز دیکھ سکتے ہیں اچھے سے لال ہو گئی ہیں اب اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا یہ جو ادھک لے سا میں نے رکھا ہے ہمارک ہائے چھوڑا جک اور ساپنے جو میں سلمک اور ہونڈی ہے جب یہاں کرو جو میں اب ایسے چھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے بس دیکھیں گے 1 ٹیس پور پانی ایکیا ہے میں نے زیادہ نہیں تیل ہمیں کم استعمال کریں اس لئے ہمیں پانی ڈالنا پڑھ رہا ہے کیونکہ یہ پورا مسالہ تیل بہت کم ہونے کی وجہ سے جل بھی سکتا ہے اس لئے میں نے اس لئے پانی ایکیا ہے پس اس ٹماٹے کو تھوڑا سا نرم ہونا ہے اس لئے میں دھیمے پیسے 1 مٹ کے لئے رکھ دوں گے ٹماٹہ دیکھیں بہت اچھے سا نرم ہوجیا اور میں نے اسے بہت اچھے سے بھول چکے ہوں دیکھیں کٹ اچھے سی بھونے گیا ہے ٹماٹہ اب میں اس میں ڈال گوں گی یہ جو پانی ہے وائٹ کر رہے ہوں اس سے بھی بہت اچھے سے ملااتے ہوئے میں اس پانیر کو بھی بہت اچھے سے بھولوں گی ٹماٹے میں ساتھ میں جو ہرا دھنیا کو دینا ہے وائٹ کر رہے ہوں اس کی جو سٹفنگ ہے بہت مزے دار ہونا ہے تب ہی یہ کٹلیٹ بہت نا ہے رین اور مزے دار بنیں گے ایسے تو کٹلیٹ کئی میرے ویڈیو اپلوڈ ہیں چکن کٹلیٹ ہیں اور آلو کیمے کے کٹلیٹ ہیں آپ دیکھیں آپ لوگ انشاءاللہ پسنیں گے بہت سارے کٹلیٹ کے ویڈیو اپلوڈٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چلیسے ایک سے دو میٹر میں دھیمے پر اچھے سے بھولتے ہوئے پکاؤں گی یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے پک کے اور بند کے یہ ریڈی ہے کٹلیٹ کٹلیٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آلو کو دیکھیں میں نے کچھے اچھے سے مسل دیا سارے کالی میرچ نمک پودینہ اور یہ دیکھیں انڈے بھی اور یہ تیل اور یہ دیکھیں پانیر چھے یہ بنانا شروع کرتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا آلو لے رہی ہوں پہلے میں تھوڑا سا تیل لگا لوں گے ہاتھ کو چھے جو پانیر کی سٹرفنگ ہے یہ دیکھیں چیزے چیزے نہیں جیدی چیزے 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 یہ کہ چیزے دونوں سیٹ بھی دیکھیں کتے اچھے سے بن کے ریڈی ہے میں اسی طریقے سے سارے بناتے جاؤں گی دیکھیں میں نے تیل لگا لیا ہے آپ سائے چھوٹا بڑا رکھنا چاہیں آپ پہ depend ہے اگر آپ انڈے میں ڈپ کر کے سی فرائے نہیں کرنا چاہ رہے تو یہ بات میں دوبارہ بتا رہی ہوں آپ مائدے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا کھول بنا لیجئے اس میں ڈپ کر کے بھی آپ اسے تل سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دو بنا لیا ہے اب سارے میں اسی طریقے سے بنا کے ریڈی رکھ کے آپ کو فرائے کرتے ہوئے بتاؤں گی یہ دیکھیں ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کھٹیٹ بن کے ریڈی ہے چلیے اسے تلنا شروع کر رہے ہوں اس طریقے سے دیکھیں انڈے میں اسے ڈپ کرنا ہے چلیے اسے تلتے جانا ہے پان میں ڈالتے جاؤں گی دیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے میں یہ ون ٹیبو سپون اس میں آئل ڈال دیا ہے چلی میں اسے فرائے کر رہی ہوں ملے گیاب کا فلم بہتیس وہ رکھا ہے ملے گیاب کا فلم بہتیس وہ رکھا ہے سپرائے کروں گی ایک سیٹ بہت اچھے سے پکنے کے بعد میں اسے ٹرن کر رہے ہوں یہ دیکھیں ایک سیٹ سپرائے ہو گیا ہے اب میں اسے ٹرن کر رہے ہوں اسے سیٹ بہت اچھے سے پک دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں سیٹ میں نے بہت اچھے سے پکا دیا ہے دیکھیں دونوں سیٹ بہت اچھے سے پک گئے ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نمک مرچ ہٹیس پرپٹ ہے کیونکہ میں نے بہت دیکھ کر میڈیا میں جتنی اس میں ضرورت ہے چلی سے سوٹھ کرتے ہیں یہ سوٹھ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پانیر کٹلیٹ ریڈ ہے اتنے بہت بہت میں ہوگا یہ سکتے ہیں اسے کچھ سکتے ہیں اللہ حافظ یہ ضرور کریے